سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج ہم بنائیں گے فروزن پراتھا جس کو آپ بنا کے فریج پر سیف کر سکتے ہیں ایک مہینے تک اور جب چاہے آپ اس کو فریج سے نکالیں اور جسٹ تاوے کو کر لیں گرم اور اس کو سانی سے آپ بنا سکتے ہیں بلکل بزار جیسے تو چلے جی سٹارٹ کرتے ہیں چار کپ لے لیا ہے میں نے سفید آٹا اور ایک کپ لے لیا ہے میں نے سرخ آٹا یہ تو میں نے اپنی مرضی سے اس طرح سے لیا ہے یہ کوئی پابندی نہیں ہے آپ چاہے تو وائٹ آٹا یوز کر لے چاہے تو کند دم کا جو بھی آپ کو اچھا لگے اور شامل کر دیں اس میں وان ٹی بل سپون چینی وان ٹی بل سپون چینی وان ٹی بل سپون نمک جو ہے نائسس کا ٹیسپڑا اچھا جگہ اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے ایسا یہ بھر بھر بھری سی فارم میں آجے پھر الکا الکا سا پانی شامل کرتے جانا ہے اور اس کو گوند لینا ہے سیمبل ایسے ہی جیسے ہم آم گھر کا آٹا گونتے ہیں اسی طرح سے اس کو گوند لینا ہے اچھے طریقے سے ایسے کٹھا کرتے جائیں گے گونتے جائیں گے اور اس کے بعد اس کو دس منٹ کے لیے رکھتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنا سوفٹ آٹا ہمارا جو ہو گیا ہے اب اس کے مناسب سائز کے بنا لینے ہیں پیڑے سمپل پیڑے بنانے ہیں یہ تقریباً میرے پاس تھا وان کیجی آٹا تو اس میں آپ پندرہ تقریباً پندرہ سولہ پرانٹھے آپ کے آرام سے بن جائیں گے ایک کلو آٹے سے تو اس طرح سے پیڑے میں نے بنا لیے ہیں یہ دیکھیں سارے ہی تو میں نے تھوڑا سا بڑے سائز کا بنایا پر آٹا período کناروں کے اس کو یہ باریک کرنا ہے یہ بریک کرنا ہے اس کو ہلکا فشکا لگانا ہے اور اس طرح بیلتے جانا ہے اور ایک باریک سی روٹی بنا لینے ہے ہم نے چاہے آپ ہاک کے استعمال کرنا کر دکا از مزید اس کو پتلاں کر سکتے ہیں باران چاہیں نا بھی کم استعمال کرنے تو اس طرح سے اس کو بیلتے جانا ہے پھر اس کے اوپر ہم نے لگانا ہے گھی اچھے سے گھی لگا دینا ہے اس کے اوپر پھر ہم نے یہ دیکھیں میں نے گھی لگا دیا ہے ویڈیوز کی سکپ ہو گئی ہے اور اس کو اس طرح سے رول کر دینا ہے رول کر کے اس کو ایسے پریس کر کے اوپر نیچے ذرا کر کے تھوڑا سا اس کو پتلا کر لینا ہے پھر ہم اس کو اس طرح سے فولڈ کریں گے تو یہ ہمارا بہتری انسا لچے دار پراتھا بنجے گا مزے دار سا پراتھا بنجے گا اس کے جو ہنگنے ٹیل آخر میں جو بچے گا اس کو سینٹر سے اندر کی طرف فولڈ کرنا ہے آپ نے دیکھیں میں نے سارے ہی بنا کر ریڈی کئیلینٹ کو بھی کور کر کے رکھ دیں گے دس منٹ کے لیے تو دس منٹ بعد جو جگہ ہے میری میں نے اس کو تھوڑا سا گریس کر لیا ہے ہلکا سا اور پیڑے میں بھی ہی لگایا ہوا ہے اس لئے یہ کافی نا جب ہم اس کو بنائیں گے تو ہمیں زیادہ گھی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوگی یہ بہت زیادہ آئیلی سا ہوتا ہے تو جلدی سے بن جاتا ہے اس کو باریک سا ہم نے بیل لینا ہے بس یہ ہے ہمارا مین کام چاہے تو آپ پلین پراتھا بھی بنا لیں سمپل آپ اس کو بیل لیں تو ایسے بھی بنا سکتے ہیں ضروری نہیں ایسے گھیولا بھی بنائیں تو یہ دیکھیں پھر ہم نے بٹر پیپر لے لینا ہے اس کو بریش کے مدد سے گریز کرنینا ہے بنایا ہوا پراتھا رکھنا ہے پھر اوپر ایک بٹر پیپر رکھنا ہے اس بٹر پیپر کو بھی گریز کرنا ہے بریش کی مدد سے اچھے سے چاہے تو بریش نہیں بھی ہے تو آپ ہاتھ سے لگا لیں اس کو اچھے سے گریز کر لیں اور پھر ہم اس کے اوپر رکھیں گے نیکسٹ پراتھا اس طرح سے بٹر پیپر پھر رکھتے جائیں گے پھر ایک پراتھا رکھیں گے پھر بٹر پیپر رکھیں گے اور پھر ہم پراتھا رکھیں گے اس طرح سے کرتے کرتے ہم سارے ہی پراتھے پراتھا پراتھا پھر بٹر پیپر کو گریز کریں گے پراتھا رکھیں گے پھر پراتھے کو گریز کریں گے اوپر بٹر پیپر رکھیں گے اس طرح سے یہ ہوگا کہ یہ چپ کریں گی نہیں آپ چاہیں تو ان سب کو لیدہ لیدہ اس کی فریز کی جالیوں پر رکھ کے فریز کر کے پھر زپوک بیک بھی ڈالیں کیونکہ میں نے ویڈیو پوری کرنی تھی تو میں نے اس طرح صحیح شامل کر دیا جائے تو آپ ٹریئے میں بھی رکھ لیں ایسے بھی ان کو کچھ نہیں ہوگا لیکن وہ بہت ہی ایزی رہ جگہ اگر آپ گریل پر ان کو رکھیں فریزر کی فریز کر لیں اور پھر اس زپ لوگ بینگ میں ڈال کے تو سیف کر لیں ایک ہم بنا کر دیکھ لیتے ہیں ہمارا پراتھا کیسا بنا یہ دیکھیں کتنا پیارا سا زبردست سا پراتھا بن گیا ہے اس طرح سے آپ جو فریز کی ہوئے بھی ہیں جو آسانی سے بنا سکتے ہیں